گرم تھا وہ صاف ہو جائے گا ہم بہت ساری کریم ہیں اور بہت ساری ٹپس و ماسک بغیرہ لگا لگا کر تھک گئی ہیں اور کسی سمٹم ایسا ہوتا کہ کچھ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں بہت دیر سے اثر کرتی ہیں سو اس چائے کو استعمال کرنے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس کو بنانے کا طریقہ نوٹ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ابلہ ہوا گرم پانی لینا ہے ایک گلاس اس میں آپ نے ڈالنا ہے سفید جیرہ آدھا چائے کا چمچ میتھی دانا ایک چھٹکی اور دیسی گلاب کے پھول آپ نے ڈالنے ہیں وہ ایک عدد اور پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے سفید پردینہ ایک چائے کا چمچ یہ سب چیزیں آپ کو پنساری کی دکان پر ایزیلی مل جائیں گی اوکے جی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے گرم پانی میں اوپر دیئے تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے ان کو ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے دھک کر اس کے بعد آپ نے روزانہ صبح نہار یہ پینا ہے چوتھائی کپ یعنی ایک کپ کا چوتھائی حصہ آپ نے اس چائے کو پینا ہے جب یہ چائے ہتم ہو جائے تو دوبارہ بنانے اس چائے کی یہ بقائدگی سے استعمال سے آپ کے جو چہرے کی رنگت ہے وہ پندرہ دن میں صاف ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو واضح فقت نظر آنا شروع ہو جائے گا اور فرنٹس یہ کسی بھی سائیڈ افیکٹ سے پاک ہے سو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کری میں لگانے سے کئی دفعہ ہمارے چہرے کی رنگت تو صاف ہوتی ہے لیکن ہمارے سکین میں کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہو جائتے ہیں تو اس چائے سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھی ہے اور ہماری رنگت کو بھی صاف کرتی ہے سو آپ اس کو استعمال کریں اس سے آپ کو بہت جلدی فرق محسوس ہوگا اور آپ ضرور فیڈ بک دیں کیا آپ کو یہ کیسی لگی اور آپ نے اس کو استعمال کیا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال لکھیں میرے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی موسیقی